ہاں حلو السلام علیکم دوستو تو آج کل جونو میڈیا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کس نے فیل آیا تو آج میں پورا کھولی حصہ کرنے جا رہا ہوں کہ کس نے فیل آیا کرونا وائرس اور دیکھئے اور گھر سے خود سمجھئے اور وطین و زیتن خاتے رہیے اور اس کا تیل بھی ملتا جیتن کا تو وہ بھی استعمال کیجئے انساءاللہ اس میں بھی صفحہ ہے اور کیونکہ قرآن میں جکر آیا ہے اور مگریل کھائیں اس کا نام سودہ بھی ہے اور کالاتل بھی بولتے ہیں تو اس کا حدیث میں آیا ہے جکر اور قرآن میں یہ بھی جکر آیا ہے کہ صبری صلاة ان اللہ حما سابرین تو صبر کریں اور نماز پریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ ہیں تو اب چلیے ہم بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس آیا نہیں لیا گیا ہے اور یہ بات میں بوازہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے پاس ثبوت ہے جو مجھے یہ ماننے کے لیے مضبور کرتے ہیں کرونا وائرس بھارت آیا نہیں بلکہ لیا گیا ہے پوری سنے اور خود فیصلہ کیجئے بی بی سی نیوز کے مطابق جنوری دوہجار بیس سے مارچ دوہجار بیس تک بیدیسوں سے لگ بھگ تین سو چھتیس فلائٹ بھارت آئی جس میں چین ایران اور اٹلی خاص کر کے اپنے ناغرک لانے کے لیے پلین بھیجے گئے تھے ستائش تین دوہجار بیس کے دینک جاگرن کے سامچار پتر میں لاؤ اگروال ڈاکٹر رامن گنگا کھڑے کر کے بیان کے انوصار بھارت میں چونسٹھ ہزار سے ادھک لوگ بھی دیش سے بھارت آئیں اس میں سے محض آٹھ ہزار لوگوں کو ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور باقی کمیونٹی سرویس سیز میں ہیں جن کی سنخیہ لگ بھگ چھپن ہزار کے قریب ہے بھارت میں کرونا وائرس کا سب سے پہلا مریض کیرل میں تیس جنوری کو ملا جو چین کے بوہان سہر میں ڈاکٹر کی پڑھائی پڑ رہا تھا بھارت وہ آپس آیا تھا یہ تھی بھارت میں کرونا وائرس سے پہلی موت بھارت میں چین کے بوہان سہر سے تیس جنوری تک ساٹھ چھاتر بھارت میں بینہ کسی جانچ کے واپس آئے گئے تھے جب اس کرونا وائرس کے قارن چین کے بوہان سہر میں جو پکرا تو بھارت کے قریب ساتھ سو چھاتر بوہان میں ڈاکٹر کی پڑھائی پڑ رہے ہیں کھلبلی مچ گئی یہ سب ہی اپنے پڑیزانوں کو یاد کر آپ بیٹی بتانے لگے ہیں دھیان رہے ہیں کہ یہ سب ہی پوجی پتی کے بچے تھے آنے فانے منوں کے اندر سرکار نے چین کے بوہان سہر میں ہاں سے ساتھ سو پوجی پتی کے بچے کو ہٹ لائن جاری کی گئی ان کی کل سنکھیہ تین تھی ان تینوں ہٹ لائن پر چین کے بوہان سہر سے چھے سو کے قریب فون آئے ستائیس جنگری دوہجار بیس کو چین کے بوہان سہر میں فان سے دو سو پچاس بھارت کے چھاتروں کو لانے کے لیے ائر انڈیا کا بوئی بھی سات سو سنیتالیس بیمان چار سو تیس یادتریوں کی چھامتا والا بیمان بھیجا گیا اس کے بعد دوسرا ائر انڈیا کا تین سو چھے سٹ یادتریوں کی چھامتا والا بیمان پھر سے باقی چھاتروں کو لانے کے لیے بھیجا گیا پانچ ڈاکٹر کی ٹیم بھی ان چھاتروں کی میڈیکل جانچ کرنے بھیجی گئی تھی وہ پانچ ڈاکٹر کون تھے ان کے پاس کورونا وائرس کی جانچ کرنے والی کون سی کیٹ تھی گوپنیا چین میں بھارت کے رازدوت وکرم مستیری کے بیان کے انسار کوئی بھی بھارتی چھاتر اس کورونا وائرس سے سنکرمت نہیں ہے ان کے بیان پر گوھر کرنے اسی کے بعد تیس جنور ایک کو کیرل میں پہلا چینی بھوہان سے آئے چھاتر میں کورونا وائرس کا پہلا مریج بھارت میں ملہ تھا جس کی موت ہو گئی اس کے بعد دوسرا کورونا پریت چھاتر بھی انہی چھاتروں میں سے نکلا جو چین کے بھوہان سہر سے ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے لوٹے تھے کیندر سرکار نے تب تک کوئی لوک ڈاؤن نہیں کیا کوئی ریل بس سیوہ نہیں روک کی کیوں مارچ کے دوسرے سپتہ تک بھارت میں 133 لگزاری بیمان نے لینڈ کیا جن کا کرایا 90 لاکھ گھنٹا تھا جس میں چین اٹلی ایران سے بہت سے بھارت ملک کے لوگ بھارت و اپس آئیں چودہ دنوں تک سینٹر میں رکھنے کی بزہ ان کو اپنے گھروں میں جانے دیا گیا یاد رہیں اس سم میں چین اٹلی اور ایران میں کورونا وائرس اپنے اوفان پر تھا بھارت میں چپ چاپ بینہ بتائے ان آر آئی اور ادھوک پتی کے بچوں دارہ لگاتار کورونا وائرس بھارت میں بری سنکھیاں میں پرویز کرتا رہا جب ساری دنیا کورونا وائرس کو لے کر احتیاط برت رہی تھی چوبیس فروری دوہجار بیس کو امریکہ کے راشتہ پتی ڈونالڈ ٹرم بھارت کے دو دیوسیہ دوڑے پر آئے پہلا کاریہ کرم گزرات کے احمادباد میں ایک اسٹیڈیم میں سمپن ہوا جہاں بھارت کی نام چین ہستیوں کے ساتھ لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ موجود تھے موڈی اینڈر کمپنی نے تب کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیا کیا اس کاریہ کرم کو سمپن کرنے میں سو کرو روپے خرچ ہوئے یہ پیسہ بھارت سرکار کی کون سی سمیتی نے خرچ کیا پتہ نہیں ڈولان ٹرمپ آگرہ کے بعد دلی آئے ہزاروں کی سنکھیاں میں سرچہ کرمی اور پورا ساسن پر ساسن پورا منتری منڈل بینا کسی میڈیکل سرچہ کے آتے جاتے رہے ہیں دس مارچ کو ہولی کا تیوہار کو دینک جاغرن میں ایم ایس ایم ایس کے ندیشک ڈاکٹر رندیپ گلیریہ نے ایڈوائزری جاری کی تھی اسی سامچار پتر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ کرونا وائرس جمہو سے کیرل تک پسرا اسی دینک جاغرن کا اپنا متھا کی ہولی جن مانس کے لیے سال بھر کا تیوہار کرونا وائرس سے بلکل بھی نہ ڈریں تیرہ مارچ کو کیندر سرکار نے خود کہا کہ کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرہ مارچ میں بھارت میں کرونا وائرس سے سنکرمیت ویکتی کی سنکھیہ ساٹھ تک پہنچ چکی تھے ایک لسٹ بھارت میں نیمان دھارمک کاریا کروموں اور انیہ کاریا کروموں پر نرزر ڈالتے ہیں کہ کب کیا ہوا تیرہ مارچ دوہزار بیس کو کنیکہ کپور نے کانپور نگر میں اپنے ماما کے گھر میں کاریا کرم کیا تھا تیرہ چودہ پندرہ مارچ تک کئی پارٹی کی لگ بھگ چار سو لوگ کے سمپرگ میں آئی تھے چودہ مارچ دوہزار بیس کو نیزام الدین میں مرکز میں ادھی ویشن شروع ہوا پندرہ مارچ دوہزار بیس کو نیزام الدین مرکز کا ادھی ویشن خاتم ہو گیا سولہ مارچ دوہزار بیس کو ہندو مہا ساہبہ کی طرف سے گومتر پارٹی ہوا سولہ مارچ دوہزار بیس کو دلی سرکار نے سبھی دھارمی کا ستھل بند کرا دیئے سترہ مارچ دوہزار بیس کو تیرہ پتی میں چالیس ہزار لوگ جمع تھے 18 مارچ دوہزار بیس کو دوسرے دن بھی تیرہ پتی میں لگ بھگ چالیس ہزار لوگ تھے سائی مندر میں کچھ ایسے ہی بھیر تھی بیسنو دیوی سے صبح پانچ بجے سے دوپہر دو بجے تک آٹھ ہزار پانچ سو لوگوں نے پنجی کرن کرایا تھا کندر سرکار کی سوچنا کے بعد بھی ان کو درسن کے لیے جانے دیا گیا بھارت کے لگ بھگ سبھی دھارمی کا ستھلو پر بھیر بھار رہی تھی 19 مارچ دوہزار بیس کو تیرہ پتی سہیت بیسنو دیوی کے مندر بند کیے گئے 21 مارچ تک کرونا وائرس کو لے کر لوگوں کو جاگر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ملے اور بازاروں کا آیوجن ہوتا رہا پیکچر ہال اور مال سب جنتہ کے لیے کھولے رہے ہیں 22 مارچ دوہزار بیس کو جنتہ کرفیل لگا گیا اسی دن موڈی نے بھارت کی جنتہ سے اپیل کی کی سام پانچ بجے اپنے گھروں سے تھالی اور تالی بجائیں اس کے بعد لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں سرکو پر اترے ڈی ایم ایس پی تک اس مرکتہ پرن کاریہ میں حصہ دار رہے ہیں ڈی ایم ایس پی کو نلامبیت بھی کیا گیا پر ان کے سمرتھک نیتاؤں اور اس اتی اتساہی بھیر کا پولیس نے کھولا سمرتھن کیا 23 مارچ 2020 کو مدھی پردیش میں سیوراسی نے سپت گراہن سامہ روح آئیزن کیا پورے مندری مندل کے ساتھ سرکار بناتے ہیں 23 مارچ 2020 اور 24 مارچ کے بیچ مہج چار گھنٹے کے انترال پر 24 مارچ 2020 کی مدھی آتری سے لکڈاؤن لاغو کیا گیا 25 مارچ کو اتر پردیش کے مخیم منتری یوگی عدیتی نات پوری سورچ ویوستہ کے ساتھ اپنے سیکر سمرتھنوں کو ساتھ میں لے کر آیو دیا میں رام مندر گئے درسن پوجا کر واپس آئیں 24 مارچ 2020 کی مدھی رات تری سے لکڈاؤن جب لاغو کیا جاتا ہے جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے ایک ایک طرح کی امرجنسی لاغو مان سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہندو مسلم روپ کیوں دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو دو دھرموں کی بات بتاتا ہوں یتا استی تھی کہ لگ بھگ ایک جیسی تھی لیکن بھید بھاو پورن رویہ کے کارن ہندو مسلم کیسے بنایا گیا جان آپ کو پتا ہوگا کہ بھائشنو دیوی میں چار سو سر دالوں کے فسے ہونے کی خبر آئی تھی کیا ہے پورا معاملہ جانتے ہیں کے اندر سرکار کی طرف سے 18 مارچ 2020 کو بھائشنو دیوی پربند کو سوچت کیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کے چلتے بھائشنو دیوی مندر کو بند کر دیا جائے لیکن اس سوچنا کے ملنے کے پہلے ہی 18 مارچ 2020 کی صوبہ پانچ بجے سے لے کر دو پہر دو تک 8500 لوگوں کا درسن کے لیے پنجی کرن ہو چکا تھا منع کرنے کے بھائشنو دیوی مندر کے پربند دکو کے بیان کے انوصار پنجی کرن کے بعد درسن کرنے سے روکا نہیں جا سکا لگ سارے لوگ واپس چلے گئے پر بیہار سے آئے 400 لوگوں کا جت تھا ہس گیا کیونکہ ویشنو دیوی کے درسن کرنے اور واپس آنے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں 18 مارچ 2020 کو گئے ہوں گے واپس آتے 20 یا ہوں گے 22 مارچ سے جنتہ کرفی لاغو ہو گیا تھا اس کے بعد لگا تار 23 مارچ کی سام تک لاغو رہا مہد چار گھنٹو کے انترال پر ہی ایک 20 دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا پتہ نہیں ان چار گھنٹو میں ان کو کوئی سادھن ملا ہو ہوگا یا نہیں سبھی کے سبھی چار سو بی ہار کے لوگ ہنس گئے جب تک پیسہ رہا ہوگا تب تک کام چلا لیا ہوں گے اس کے بعد جہاں جہاں رکے تھے اس کے مالکوں نے جگہ خالی کرنے کے لیے دباؤ بنانا شروع کر دیا ان کی اس پیرہ کو سن کر اس تھانی نیائی مطر مونی کا کوہلی اور ان کے ساتھ وکیلوں نے جمہ ہائی کوٹ میں یاچی کا دائر کی جمہ کسمیر کے ہائی کوٹ کے اتحاس میں پہلی بار مکھ نیائی دھیس گیتہ مطل اور دوسری جز سندھو سرمان تت کال بھی یو کنفرنس سے سنوائی کرتے دلیل سنے یہ ساری کروائی مکھ نیائی دھیس اپنے گھر میں رہ کر کی سنوائی کرتے ہوئے دونوں ججوں نے 11 پیج کا نرنے سنیا جمہ کسمیر ہائی کوٹ نے تیس تین دو ہزار بیس سوموار کو سنگ ساسد پردیش کے ادھی کاریو کو نردیش دیا کی ان سبھی چار سو بیہار کے ترث یاتریوں کو ہوتلوں سے نہیں نکالے جانے کی ویوستہ کے ساتھ ان کے بھوزن پانی و انیہ سویدھاؤں کی ویوستہ کریں یہ تو ہوا ہندووں کا پچ اب دوسرا پچ یعنی مسلم کی بات بھی کر لیتے ہیں بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوگی اس سمائے پورے دیش میں نظام الدین مرکز بری جو اور سو سے چرچہ میں ہیں اس کا سب سے برا کارن گودی میڈیا ہے مرکز سبد سے بہت سے لوگ پرچت نہیں ہوں گے مرکز سبد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے سبھی مسیدوں کے لیے ایڈوائزری جاری ہوتی ہے یا دوسرے سبدوں میں کہا جائے تو مکھالے جو ہر سہر میں ہوتی ہے دیسی میں نہیں بھی دیسوں میں ہوتی ہے سب سے بری مسجد مرکز کے تبلیغ زمات یا زمات زمات وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دھرم کی جانکاری دینے کا کام کرتے ہیں نماز کو کرتے ہیں یا سرل سبدوں میں کہا جائیں تو دھرم کی صحیح جانکاری دینے والے لوگ مرکز ادھی ویشن تو تیرہ مارچ دو ہجار بیس سے سرو ہوا اور پندرہ مارچ کو ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ اتنے سارے لوگ کہاں سے رک گئے رکیے میری طرح اب اب بھرم میں پر گئے ادھی ویشن ہونا ایک الگ بات ہے اور جماعتی ہونا ایک الگ بات ہے یہ سو سال پرانی پرمپرا ہے بھارت میں نہیں پوری دنیا میں یہ پرمپرا ہے جماعتی تیس دنوں سے لے کر چار ماہ تک رکھتے ہیں ان کو کہاں جا کر دھرم کی جانکاری دینی ہے یہ بات بھی مرکز مسجد والے ہی بتاتے ہیں اسی لیے یہ لگ بھگ چودہ سو جماعتی لوگ رکے رہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایک جگہ پر رکے ہونے کی سوچ نہ تھانے یا ایس ڈی ایم کو نہیں دی گئی ویدیش سے اگر کوئی یادری بھارت آتا ہے تو اس کا لیخ جوخ سرکار کے پاس رہتا ہے کی وہ کہاں پر ہے اور کتنے دن سے ہیں سولہ مارچ کو دلی سرکار پچاس سے زیادہ وقت جمع ہونے پر روک لگا دیتی ہے اس کے بعد اکیس مارچ کو دھارہ ایک سو چو چو لگا دی جاتی ہے بائیس مارچ کو جنتہ کرفی لاغو ہوتا ہے چوبیس مارچ کو لوگ ڈاؤن ہوتا ہے پچیس مارچ کو مرکز کے پربندک مولانا ساد کے بیٹے مولانا یوسف اولیس کو اور ایس ڈی ایم کو لیٹر لکھ کر سوچت کر ان سبھی لوگوں کو گھر بھیجنے کا انتظام کرنے کی گجار کرتے ہیں اس مرکز سے ایک ویکتی کی تمیل نارڈو کے موت ہو جاتی ہے موت کا کارن ابھی تک پتہ نہیں انتیس مارچ کو مرکز لیٹر دلی کے کمیشنر کو بھی لکھتے ہیں مرکز میں سامیل ایک ویکتی کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرکز سے ماتر سو میٹر کی دوری پر پولیس تھانا ہے پولیس ہوتی رہتی ہے پچیس مارچ کو دیے گئے لیٹر پر کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی پچیس مارچ کو ہی تحصیل دار نے بیلڈنگ کا دوڑا کیا تھا اور چھبیس مارچ کو ایس ڈی و ایچ او کی ٹیم بھی مرکز میں گئی تھے سات مارچ کو چھے اور اٹھائیس مارچ کو تیتیس لوگوں کی جانچ کے لیے اسپطال بھیجے گئے تھے مرکز میں چھپے یا فیر فنسے ہوئے بیدیشیوں نے اپنے دتواس سے سمپر کیا یا نہیں یہ بات ابھی تک گیا تلانگانہ سے ایک خبر آتی ہے نظام الدین مرکز سے لوٹے چھے لوگوں کی موت کرونا وائیرس سے ہو گئی ہے اس کے بعد جی نیوز ریپی او لک ٹی بی نو بھارت ورس سمیت ہندی بھاس کے سارے دنگائی چینل میں مرکز کو دیش دروہی کا اڈڈا بتانے کی میڈیا دارہ آدھی ادھوری جانکاری کسی کہانی کی طرح پیس کر فائلا دی گئے تھانے میں سوچنا دینے کے بعد بھی نجام الدین میں ویدیسی چھپے ہوتے ہیں لیکن ویس نو دیوی میں ویدیسی سردھال فنسے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلم دلی ہنسہ ساہن باغ میں بیٹھ کر نہیں ٹوٹا اسے اس جھوٹی کہانی سے تورنے کا کام کیا گیا ہے کرونا وائرس کے کارن لوک ڈاؤن میں سب سے زیادہ مسلمان گریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہی بات ہندو مسلم کی راجنیتی کرنے والے کچھ چند لوگوں کا حازمہ خراب کرنے کے لئے کافی ہے دونوں پچھ کی بات کو رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک کو تو نیا پالکہ سے بینہ کچھ کہے سب کچھ مل گیا پر دوسرے پچھ کی سوچنا دینے کے بعد بھی اس کرونا وائرس کو فائلانے کا دوسی بینہ سچ جانے مان لیا گیا کہیں مرکز کا معاملہ اٹھانے کے پیچھے موڈی میڈیا کا حال میں ہوئی گھٹناوں سے دھیان بھٹکانا تو نہیں ہے لوگ ڈان کے بعد لوگوں کے سامنے بھوخے مرنے کی استیتی پیدا ہونا کھانے پینے کے سامان کا مہاگا ہو جانا بری تعداد پہنچانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہونا اور نونتیس لوگوں کا گھر جاتے ہوئے راستے میں مر جانا پی ایم ریلیف فنڈ ہوتے ہوئے بھی موڈی جی کا نیا پی ایم کریس فنڈ بنانا جس کا کوئی لیخہ جوخہ نہیں اور جس کے مالک اول تین وقتی ہیں عمید یہ تین اس ٹرسٹ کے وقتی گت ٹرسٹی ہے نیرمالا سنگھ بھی چپیٹ میں مر چکا اور بہت سارے انسان کے چپیٹ میں آیا تھا اور اس بات کا سوشل میڈیا میں جو اور سے مدہ بنایا جانا بھارت میں کرونا وائرس میڈی کل اپ کرنوں کی قیمی ہوتے ہوئے دوسرے دیسوں کو میڈیکل اپ کرن ویٹی لیٹر نہیں ہے جبکہ کرونا وائرس مہماری کو دیکھتے ہوئے بھارت کو چھے لاکھ ویٹی لیٹر کی ضرورت ہے گودی میڈیا نے کیا کیا ایک بن گئی آپ کو بتا دیتا ہوں صوباز چندر بی جے پی کے سان صد ان کا ایک نیوز چینل ہے جس کا نام ہے جی نیوز ان کی کرتوت دیکھئے اپنے نیوز چینل پر سما چار میں بتا رہے ہیں کہ اس مرکز سے سولہ سو چھوڑاسی لوگ نکل کر کہاں کہاں گئے پورے بھارت میں جاہد سی بات ہے کہ یہ لیشٹ مرکز سے ہی ملی ہوگی ان کا مطلب کی مرکز والوں نے اپنی لکھا پڑی کر رکھی تھی مرکز والے ہر زماعتی کے آنے جانے کا حساب کتاب رکھتے ہیں لسٹ کچھ اس مرکار ہے ہی ما چل چھاسی پنجاب نو رازستان ایک سو چھپن مہاراشت ایک سو نو کرناٹک 45 کیرل پندرہ حریانہ 22 اتراخنڈ 34 مہارلہ پانچ رانچ چھالیس پچھم بنگال ایک سو چھپن اسام دو سو سولہ بیہار چھاسی مدی پردیس ایک سو سات اوڑی سا پندرہ تمیل نادو پانچ سو ایک ہیدراباد پچ چون انڈ مان جو ہے نکو بار پانٹی وان کل بات مان لیتا ہوں صحیح ہے تو کیا یہ نیوز چینل والا چین کے بہان سر جہاں سے اس کرونا وائرس کی شروعات ہوئی تھی وہاں سے آئے 646 کنیکہ کپور کیرل راجستان وان دھارمی اس تھلو سے لاکھوں لوگ اپنے نیواز اس تھانوں کو گئے کون کہاں اور کتنی سنکھیا میں گیا ہے بتا سکتے ہیں اگر ہاں تو اسی طرح ان کی بھی لیسٹ جاری ہونی چاہیے اگر نہیں تو یہ بھید بھاو پورن ورطاو کر سماج میں پوجی پتیوں کا کھلا سمرتن کرتے ہوئے سارا دوست مسلم سماج پر کیوں تھوپ دینا کہاں کا نعائی ہے تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی انسان کا دسمن ہے وہ جو ان اللہ سبحان وآلہ اسی میں خلاق کرتے ہیں مات سلام آپ سب جہاں رہے خوش رہے اللہ حفظ اپنا